چمو کشمیر وقبور کی چیئر پرسن ڈاکٹر درق شاہ اندرابی نے آج جناب صاحب سعورہ علی مجزید اور آستانی آلیہ زیندار صاحب خبہ قدل سرنگر کا دورہ کیا جو دران انہوں نے عید الفطر کے سلسلے میں انتظامات کا جائزہ لیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وقب کے جانب سعید کے پیش نظر سبی انتظامات کر لیے گئے ہیں جبکہ وقب کے زیر احتمام آنے والے آستانی آلیہ یا مساجد میں اگر کوئی خامی یا کمیہ ہوں گی انہیں آنے والے دنوں میں دور کیا جائے گا آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ مسجد جو آلی مسجد ہے یہاں پر ہم آئے ہیں یہ سولہ سو پچاس میں بنی ہوئی ہے اور ہمارا اساسہ ہے پہلے آپ نے دیکھا کہ جتنی بھی ہماری پرانی موسکس ہے وہاں پہ جانا اور کیونکہ یہ ایس آئی کے تحویل میں ہے آسر قدیمہ دیکھتا ہے لیکن مشترکہ طور پہ ہے مشترکہ یعنی وقف بھی ان کی دیکھ رہے ہمیں بھی کرنی ہے اب یہاں پہ کون سی کمیاں رہی ہیں اور کون سی کمی ہم پوری کر سکتے ہیں یہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم ہر جگہ جاتے ہیں ابھی ہم سورہ میں بھی تھا جناب صاحب سورہ میں وہاں پہ بھی دیکھا کیونکہ وہاں ہمیں نئے سرے سے وہ موسک بنانی ہیں آپ بھائی ساتھ ساتھ رہتے ہیں یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ فرش جو میٹنگ وہ بہت کلیل ہے بہت کم ہے نئے سرے سے یہاں پہ بھی میٹنگ ہونی چاہیے انشاءاللہ الرحمن اور جو یہاں پہ کیونکہ یہ ایک اساسہ ہے یہاں پہ ہر ایک آتا ہے بہت بار میں نے کوشش کی تھی کہ یہاں پہ بھی یہ جو چیزیں ہیں یہ کھامیاں ہیں یہ دور ہونی چاہیے ابھی کیونکہ تیورسٹس ہمارے آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ہیریٹیج ہے خانکہ مولا بھی اس میں آتا ہے یہ مسجد بھی آتی ہیں اور دوسری مساجد بھی ہماری آتی ہیں وہاں بھی ہم ہمیں جانا ہے آپ کے ساب کے بعد جتنی بھی ہمارے جو کام ہیں وقف کے زیر احتمام وہ پورے ہو جائیں جب سے احتمام جو وقف کے اندر آتی ہیں درگاہیں اور ہمارے پاس جو مساجد ہیں زیارتیں ہیں وہاں ہم جائیں جا پائیں کوشش ہے آپ ساتھی ساتھ ہوتے ہیں ہم اب وہ ڈسکاوری چینل کی طرح نکل رہے ہیں اور اپنی اپنے اساسا کو ڈونڈ رہے ہیں آج ہم یہاں پر ہیں شہر خاص میں ڈاؤن ٹاؤن میں یہاں پہ زیندار صاحب ولی جو ہے رحمت اللہ علیہ کی درگاہ ہے یہ چھوٹی سی درگاہ ابھی ہیں لیکن یہاں بہت بڑی مسجد ہے لیکن وہی ہے جو آپ نے سوال کیا کہ یہ ہماری نظروں سے اوجل تو نہیں ہے لیکن یہاں پر جو ہمیں زیادہ ضرورت ہوتی ہے فنانسز کی فنانس کا یہاں پہ فقدان ہے اور یہاں پہ جو کمیٹی چلا رہی ہے یہ ان کے ہاتھوں میں ہی ہے اس کا فنانس کا ابھی آج ہم نے آپ کے سامنے ان کو بولا کہ یہ فنانسز کا جتنا بھی معاملہ ہے جو سیف ہوگی وہ وقف کی طرف سے ہوگی اور وقف اس کی دیکھ ریکھ کرے گا کیونکہ آج ایکاؤنٹیبلٹی ہے اگر یہاں پہ دس روپیہ آئیں گے تو ہم نو روپیہ یہاں پہ ہی خرچ کریں گے یہ ہمارا وعدہ رہا اگر انشاءاللہ رحمان یہاں کا فنانس بڑھ گیا یہاں کی آمدنی بڑھ گئی اور یہ مسجد شریف جو بہت پرانا ہے یہ بھی نیا بنے گا اور یہاں کے گرد و نوہ میں جو ہماری وقت پروپرٹیز ہیں دکانے ہیں یہاں پہ ان سے تو ابھی کرایا کبھی نہیں مانگا گیا ہے اور انہوں نے کبھی کرایا بھی نہیں دیا ہے ہم یہی چاہیں گے کہ یہ کرایا دار بھی ہمارے پاس آئیں تبھی تو کوئی بھی جو پروپرٹی ہے وقف کی وہ تبھی بڑھے گی وہ تبھی آگے بڑھے گی جب وہاں پہ فنانس ہمارے ہاتھ میں ہو جب فنانس ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو وہاں کی پروپرٹی بھی نہیں بڑھے گی لیکن کھر بھی اگر آپ سب اب گواہ ہے آپ کی یہ تیسری آنکھ دیکھ رہی ہے کہ جو وقف نے آج تک نہیں کیا تھا وہ ہم کوشش کر رہے ہیں ہم کریں اور آگے اس سے بہت بہتر کریں اللہ کرے کہ جو ہمارے نمازی آئیں زارین آئیں ان کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو کانٹے تو بہت ہے راستہ آسان بلکل نہیں ہے اور یہ بوڑ ہے یہ ہے اللہ کی امانت ہے اور اس میں خیانت بہت ہو